آل انڈیا ملی کانسل کے جانب سے حیدر آباد میں تین دن کا ورکشاپ یہاں پر رکھا گیا اس موقع پر ہمارے ساتھ آج آل انڈیا ملی کانسل کے نیشنل وائس پریسیڈنٹ جناب انیسو رحمان خاسمی صاحب موجود ہیں تو آج جو ملک کے حالات ہمارے جو ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے انیسو رحمان صاحب سے کس طرح سے ملی کانسل تمام حشوز پر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انیسو رحمان صاحب میں آپ کا بولورگر ہیڈلائنس کے اس انٹریو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان پہ ہم سب کی نظر ہے اور آل انڈیا ملی کانسل مجشتہ تیس برسوں سے مختلف اشیوز پر کام کر رہی ہے اور یہاں جو یہ تین دن کا ورکشاپ تھا وہ اس کے جائزے کے لیے ہے ابھی بھی آج یہ چلا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اس ملک میں اقلیتوں مسلمانوں اور عام شہریوں کی جانوال کی حفاظت کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی ترقی کے لیے مذہب کی حفاظت اور مذہب کی اشاعت کے لیے جو دستور ہند نے حق دے رکھا ہے اس کا استعمال کس طرح کیا جائے عدالتوں کے ذریعے صحافیوں کے ذریعے میڈیا چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو آہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس کے ذریعے اسی طرح کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے اس ملک کے لوگوں کے لیے اس سب پہ باتیں آج ہوئی ہیں اور مزید مولانا جس طرح سے ہر آئے دن مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے تو اس کے اوپر آپ ملی کانسل کی طرف سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے مولانا جس طرح سے ان چیزوں سے بچا جائے مسلمانوں کو اور یہ جو لگاتا تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم لوگ اس کو اگر غور کریں تو یہ جو مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کا یا مسلمانوں کو یا مذہب کو دین اسلام کو یہ سلسلہ پچھلے کم از کم بیس پچیس سالوں سے جاری ہے بابری مسید کی شہادت سے پہلے سے ایک خاص جہن کے لوگوں نے اس کا پلان بنایا اور میں اس میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس پلان کیا حصہ بننے میں موجودہ سرکار سے پہلے جو سرکار تھی وہ بھی اس میں شامل تھی اور اگر آپ پچھلے پچیس سالوں کے نوجوانوں کی فہریس کو دیکھیں کہ جیلوں میں کن کن سٹیٹ میں نوجوان زیادہ گئے مسلم تو معلوم ہوگا کہ اس میں کسی ایک ریاست یا کسی ایک پارٹی کی تائین نہیں کی جا سکتی ہے یہ ایک عمومی مسئلہ ہے اور ہم لوگوں کو اس پر ضرور نگاہ رکھنی چاہیے کہ صرف کسی ایک پارٹی کو اگر ہم نشانہ بنا کر یہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ہی اصل زیادتی کی ہے تو ہماری سوچ میں یہ کمی ہوگی اس لیے ہمیں ایک پورے ملک کے اوپر گوھر کرنا ہے اور ملک میں اس وقت آ بھی تقریباً پندرہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں موجودہ سینٹرل گورنمنٹ والی پارٹی کی سرکار نہیں ہیں تو وہاں کی حالات کیا ہیں ہمیں پہلے ان پر دیان دینا چاہیے اور وہاں کے جو حالات ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر قانون کی حکمرانی جو ملک کونسل کا خاص سلوگن ہے قانون کی حکمرانی کسی بھی ملک کی سالمیت اس کی اتحاد اور اس کی ترقیق کے لیے ضروری ہے اس لئے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے قانون کی حکمرانی میں ہو سکتا ہے کہ مسلم نوجوان یا عام مسلمان بھی جو غیر قانونی کاموں میں ملویس پائے جائیں وہ زد میں آ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہاں البتہ یہ ہونا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور اس میں ملک کے تمام شہری قانون کی پابندی کریں یہ ہو سکتا ہے کہ باز ریاستوں میں کسی خاص پارٹی کے ذریعے خاص طبقے کو مسلمانوں کے کسی خاص طبقے کو سیاسی بنیاد پر حراسہ زیادہ کیا جا رہا ہو اور ایسا ہے اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مسلم نوجوانوں کو کسی خاص اسٹیٹ میں زیادہ آہرانسہ کیا جا رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں جمہوری طور پر آواز اٹھانا اور قانونی طور پر حقوق کی لڑائی کے لیے آمادہ رہنا ہی ہمارے لیے صحیح راستہ ہے اور ان دونوں راستوں کو ملی کونسل اختیار کر رہی ہے سیاسی حالات پر اگر ہم بات کریں گے تو بی جے پی کو ہٹ کر دیگر ایسے کئی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو خود کو سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں جس طرح سے کانگریس پارٹی بھی ہے پچھلی حکومت کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کانگریس پارٹی خود کو مسلمانوں کی ہمدرد بتاتی ہے مسلمانوں کے لیے سپورٹ میں کھڑے رہنے کی بات کرتی ہے تو آپ ان تمام سیکلر پارٹیز کو کس نظر سے دیکھیں ایک بات دیکھیں ہمیں سیکلر اور غیر سیکلر پارٹیوں میں دو طرح سے فرق کرنا ہے ایک تو یہ کہ وہ سیکلرزم کے نام کا مالا جبتی ہیں اور سیکلرزم کی روایت کے مطابق کچھ کام بھی کرتی ہیں اور اس طرح کے قوانین سے احتراز کرتی ہیں جو سیکلرزم کو ختم کرنے والا ہو اور جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی سیکلرزم کا لفظ تو نہیں بولتی ہے لیکن دستور ہند کے مطابق کام کرتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک گروپ بہت ہی طاقتور بنتا جا رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دستور ہند کو بھی وہ اپنی مرضی کے موافق تبدیل کر دے اور ہماری اور سیکلر ملک کے لوگوں کی یہ کوشش سونی چاہیے کہ دستور ہند کو باقی رکھیں اس میں جو مساوات اور برابری کا حق دیا گیا ہے انصاف کا جو حق دیا گیا ہے تمام لوگوں کے لئے روزگار کا جو حق دیا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ اور ایک جہتی کا برطاو کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ باقی رہے اور یہ چیزیں باقی رکھنے کے لئے ہمیں ملک کے ان تمام لوگوں کو ساتھ لینا ہے جو سیکلرزم کا دعویٰ کرتے ہیں یا سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرا طبقہ جو اسٹیٹ میں حکومت میں ہے وہ ڈائریکٹ فرقہ پرستی کی باتیں نہیں کر سکتا ہے یہ بھی دستور ہند کو بدلنے کی بات نہیں کر سکتا ہے ہماری آواز اور ملک کے لوگوں کی آواز مسلسل اگر اٹھتی رہے گی تو اب رہ گئی بات عملاً ظلم کی تو ایک بات دیکھئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اور ایسا ہو بھی رہا ہے اپنے مقاصد کے لئے وہ ہندو مسلم کے ایشوز کھڑا کرتے ہیں ان میں مسلم نوجوانوں کو جیل میں لے جانا بھی ہے اور اس میں دونوں طرح کی سرکاریں شامل ہیں کوئی صرف بی جے پی شامل نہیں ہے یا کوئی صرف کانگریز شامل نہیں ہے اس لئے ہمیں دونوں کو سامنے رکھ کر قانونی لڑائی اور جمہوریت کی بنیاد پر دستور کی بنیاد پر اپنی آواز اٹھاتے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ آواز ہم تنہا اٹھائیں گے تو اکیلے کامیابی نہیں ملے گی ملک کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر اٹھائیں گے اور تمام طبقے کو جس میں میڈیا بھی ہے قانوندہ بھی ہیں کوٹ بھی ہے وکلا بھی ہیں سیاستدہ بھی ہیں معاشیات کے ماہرین بھی ہیں وغیرہ تو ہماری کامیابی یقیناً ہوگی ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم برداشہ اور صبر کے ساتھ حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے پال انڈیا ملی کانسل ان تمام اشواص پر کیا رول ادا کر رہے ہیں جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر آئے دن جیسے جنرلسٹ ہے یا سوشل ایکٹیویسٹ ہے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کئی گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں ایک بات دیکھئے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ تو اس طبقے کی وجہ سے ہیں جو اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے جہاں تک بات ہے بلڈوزر چلانے کی تو بلڈوزر تو کچھ علامتی طور پر انہوں نے مسلمانوں کے گھروں پر ضرور چلایا ہے لیکن اس سے ہمیں حراسہ ہونے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اس ملک میں جب تک دستور ہے قانون عدالتیں ہیں ہماری کوشش ان کے ذریعے ان کی کوششوں کو ناکام کرنے کی جاری ہے اور رہے گی ہے رہ گئی بات بلڈوزر چلانے کی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس سے فائدے اٹھائے ہوں اپنی زمینوں کو واگزار کرانے میں یہ بھی ہوا ہے مختلف جگہوں پر تو ہمیں ان کے طریقے کار کی تو ضرور غلط ٹھہرانا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے لیکن اس کا بھی اجازہ لینا چاہیے کہ جہاں اس سے ظلم ہو رہا ہے وہاں انہوں نے مظلوموں کی بھی کیا مدد کی ہے یا نہیں کی ہے تو یہ ہے اور نوجوانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے جیل جو ہے اگر کوئی لے جا رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت میں ایسے متاسب افسران ہیں جو غلط بنیادوں پر ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالنا کا کام انہوں نے شروع کیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پوری طرح قانونی کاروائی کریں اور جمہوریت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں سی پی آئی ہے جو بائے بازوں کی جو جماعتیں ہیں پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر آواز اٹھانی چاہیے اس آواز میں طاقت ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں سننے میں آئے پٹنا میں پلوارہ شریف سے بھی کچھ چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دو ہزار سنتالیس تک مسلم راستو بنانے کی بات کر رہے تھے پلاننگ چل رہے تھی ان کو پی آف آئی کے میمبرز بتایا جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف پی آف آئی پی آف آئی کا یہ بیان آیا کہ وہ پی آف آئی کے لوگ نہیں ہیں یہ تمام چیزیں پی آف آئی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے سازیشن کی جارہی ہیں تو آپ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں ہم نے جہاں تک معلومات کی ہے وہ نوجوان جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اصلاً پلواری شریف شہر کے تو نہیں ہیں بہار شریف کے ہیں لیکن بہار شریف کے لوگوں سے جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے بارے میں تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے خلاف قانون کوئی کام کیا ہو اس لیے پولیس جن بنیادوں پر بھی گرفتار کر رہی ہے اس میں سچائی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہاں کے مکمتری کی سرکار کو بدنام کرنے کی اور مسلم طبقے کو موجودہ وزیرالہ اور ان کی پارٹی سے دور رکھنے کی یہ سازش کی جارہی ہے اور اس میں مقامی حکام ملویس ہو رہے ہیں اس لیے ہم چیف میسٹر سے کہیں گے کہ وہ خود اس کا جائزہ لیں اور بہار تو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے تیس برسوں سے بہت سارے ملک میں آفواہیں چلیں لیکن بہار میں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو وہ کبھی بھی غلط کاموں میں ملویس نہیں ہوئے اس طرح کے جو راشت اور ملک کے خلاف باتیں ہوں ایسا بالکل نہیں ہے وہاں برحال آخر میں یہ جو ورکشاپ آپ کا رکھا گیا ہے تین دن کا یہاں پہ تمام ملی کانسل کے ممبرز ذمہ دار موجود ہیں تو کیا مسج اس ورکشاپ سے دیا جا رہا ہے اور کیا عوام کو اس طرح سے مسج دینا چاہیے ہیں دیکھیں ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں حالات کا جائزہ لیں اور نئے جوش اور ولولہ کے ساتھ ملی کانسل کے کاموں کو ہم آگے بہائیں جو ملت کی تعمیر کا کام ہے ملک کی تعمیر کا کام ہے اور اس میں امن ہے انصاف ہے اس لئے ہم لوگوں نے یہ رکھا اور انشاءاللہ اس کے فائدے اگلے دو تین مہینوں میں نظر آئیں گے